بلوچ آزادی پسند رہنما اور بلوچستان لیبریشن فرنڈ کے سربراہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ڈاکٹر مالک اور سنہ بلوچ سمیت پارلیمانی پارٹیوں کے نمائندوں کی چینی سفیر سے ملاقات اور سی پیک مکمل کرنے کی درخواست اس امر کی واضح ثبوت ہے کہ یہ پارلیمانی پارٹیاں بلوچ وطن اور قومی وسائل کا استحصال لوٹ مار بلوچ جنوسائیڈ میں معاون کا کردار ادا کرنے کے لیے اکستان کے بعد چین کے ہاتھوں استعمال ہونے کے لیے بلکل تیار ہے یہ پارٹیاں اپنے دام وصول کر کے بلوچ قومی تقدیر گروی رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سی پیک اور اس سے جڑے منصوبوں کی کامیابی بلوچ قومی موت کے مترادف ہے یہی وجہ ہے کہ بلوچ قوم نے ان منصوبوں کے خلاف مضاہمت کی ہے اور بھاری قیمت ادا کی ہے سی پیک روٹ پر واقع ہزاروں خاندان جبری مہاجرت پر مجبور کیے جا چکے ہیں سیکروں لوگ قتل کیے گئے ہیں اور ہزاروں اب تک عقوبت خانوں میں قید ہے اس کے باوجود پارلیمانی پارٹیاں بے شرمی سے نہ صرف اس منصوبے کی وقالت کر رہے ہیں بلکہ چین اور پاکستان کو مزید خون ریزی کے لیے اپنی خدمات تیش کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ ان نام نہاد قوم پرستوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ بلوچ قوم نے پاکستان کے ساتھ شریک جرم چین جیسی استحصالی قوت کا مقابلہ جاری رکھا ہے بلوچ قومی مضاہمت کی وجہ سی پیک سے جڑے تمام منصوبے آدھے ادھورے ہیں اس صورتحال میں یہ پارٹیاں بزد ہیں کہ سی پیک کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے خواہ بلوچ قوم کو اس کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے انہوں نے کہا کہ پارلیمانی پارٹیاں تاریخ کا احتساب بھول چکے ہیں یہ بھول انہیں مہنگا پڑے گا کیونکہ بلوچ قوم مادر وطن کے سوداغروں کو کسی بھی قیمت پر معاف نہیں کرے گا یہ نوشتہ ای دیوار ہے نام نہاد قوم پرست اسے بھی اپنے ذہنوں پر نفش کرے موسیقی